بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو گائیڈ چینل میں آپ دوستوں کو خوشان دید جن دوستوں نے ابھی ابھی ہمارے چینل انفو گائیڈ پر جائنٹ کیا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو کلک کرنے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے کیا آپ کو معلوم ہے جی ہاں آج کی ہماری ویڈیو کا یہ انواد ہے اس ویڈیو میں قرآن مجید کے بارے میں مفید معلومات سوالات و جوابات کی صورت میں آپ کو فرام کی جائیں گی اس کی ترطیب کچھ اس طرح ہے پہلے تمام سوالات کا ذکر کیا جائے گا پھر اس کے بعد جوابات دیے جائیں گے اور یہ تمام سوالات اور جوابات سکرین پر بھی آ رہے ہوں گے اس لئے اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں تو سب سے پہلا سوال کیا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی کتنی آیات ایسی ہیں جن میں تمام حروف تحجیر یعنی الیف سے یا تک آتے ہیں اور وہ کون سی سورتوں میں ہیں کیا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی کتنی ایسی سورتیں ہیں جن کی ہر آیات میں اللہ کا لفظ آتا ہے اور وہ کون سی سورتیں ہیں کیا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں لحظ محمد کتنی مطبع آیا ہے کیا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے نام ہیں کیا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی کتنی ایسی سورتیں ہیں جن میں زیر سیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت کس سورہ میں ہے اور آیت نمبر کیا ہے کیا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کونسی ہے کیا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں سب سے چھوٹی آیت کس سورہ میں ہے اور آیت نمبر کیا ہے کیا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کونسا رکو ایسا ہے جو صرف ایک آیت پر مشتمل ہے اور وہ کس سورہ میں ہے کیا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کونسا رکو ایسا ہے جو سب سے زیادہ آیات پر مشتمل ہے اور وہ کس سورہ میں ہے کیا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا تذکرہ کتنی مرتبہ آیا ہے کیا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کی تاقید کتنی مرتبہ آئی ہے کیا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کتنے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے کیا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی پہلی سورت کس چیز پر لکھی گئی تھی کیا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں نکتے کتنے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں ہروف کتنے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کونسا حرف سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے کیا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کونسا حرف سب سے کم مرتبہ آیا ہے کیا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی حافظہ خاتون کون تھی تمام سوالات مکمل ہو گئے اب ان کی جوابات عرض کیے جائے گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل انفو گائیڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی انفارمیٹی بیڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو آتے ہیں جوابات کی طرف سب سے پہلے سوال کا جواب قرآن مجید میں صرف دو آیات ہیں جن میں تمام حروف تحاجی یعنی علف سے یا تک آتے ہیں پہلی سورہ آل عمران کی آیت نمبر چمبر اور دوسری سورہ فتح کی آیت نمبر انتیس ہے قرآن مجید میں صرف ایک سورہ ایسی ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ موجود ہے اور وہ سورہ مجادلہ ہے قرآن مجید میں لفظ محمد چار مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سو دو نام ہے قرآن مجید کی صرف ایک سورہ ایسی ہے جس میں زیر صرف ایک مرتبہ آئی ہے اور وہ سورہ اخلاص ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورہ البکرہ ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت سورہ البکرہ کی آیت نمبر دو سو بیاسی ہے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ الکوسر ہے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی آیت سورہ مدسر کی آیت نمبر اکیس ہے قرآن مجید میں سورہ مزمبل کا آخری رکھو ایک آیت پر مجتمل ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیات پر مجتمل رکھو سورہ آبہ ساکھا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا تذکرہ ایک سو چھبیس مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کی تاقیب ساکھ سو مرتبہ کی گئی ہے قرآن مجید میں چھبیس پیغمبروں کا ذکر آیا ہے قرآن مجید کی پہلی سورہ خجور کے پتوں پر لکھی گئی تھی قرآن مجید میں ایک لاکھ پچاس ہزار چھے سو چوراسی نکتے ہیں قرآن مجید میں تین لاکھ تئیس ہزار چھے سو اکتتر حروف ہے قرآن مجید میں لفظ علف سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں لفظ علف سب سے کم مرتبہ آیا ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی حافظہ خاتور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ بنت عمر رضی اللہ عنہ تھی دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ